اور جب مولا حسین نے جناب مسلم کی صاحبزادیوں کے سر پر شبکت سے ہاتھ پیرا تو شہزادی نے کہا بابا اپنی شبکت سے ہاتھ کیوں پھیڑتے ہیں مولا نے فرمایا سکینہ یہ یتیم ہو گئی لیکن جب شام غریبہ میں پہلا تماشا لگا اس وقت شہزادی کو احساس ہوا کہ یتیمی کیا چیز ہے تامل حکم میں پیش کر رہوں کلام راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ شام غریبہ میں ایک بچی جس کے دامن کو آگ لگی ہے بابا بابا کہہ کر مقتل کی طرف جا رہی ہے راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا تاکہ دامن کی آگ کو بجھا سکوں میرے سامنے بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا میں سیزادی ہوں میں حسین کی بیٹی ہوں کہا بی بی میرا مقصد آپ کی دامن کی آگ کو بجھانا ہے کہا اے شیخ اگر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے کہا بی بی آپ نجف جا کے کیا کریں گے کہا اے شیخ تجھے نہیں معلوم نجف میں میرے دادا علی کی قبر ہے میں اپنے دادا کی مرکز سے لپٹ کر کہوں گی دادا میرا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا بابا میرا مارا گیا آئے نہیں ہوں کیوں دادا جان عزدہ رو دعا مانگو کوئی ایسے غریب نہ ہو جیسے زینب غریب ہوئی ہے سارے دن کی جنگ کے گھرے ہوئے بچے ہیں کے کیلے پر بٹھے ہیں سیدہ کے ہاتھ میں جلی ہوئی خیمے کی چوبے سیدہ فرماتی ہے الحافظ والحفید رونے والوں دور سے گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا سیدہ کے بڑھے ہوتھ فرماتی ہے گھوڑے سوار میں آمارت نہیں میں اب پاس کی بہن ہے رونے والوں گھوڑے سوار کی پیشانی کوچنے لگی رو کے فرماتے ہیں میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام کیا ہے جب لہجہ پہچانا بی بی واپر پلپی فرما دیئے بی بیوں مجھ پیسان کرو کسی کے پاس چادر ہو تو مجھے چادر دو میرا بابا مجھ سے مجھنے کے لیے آیا ہے رونے والوں پردادار آگے بڑھے بچے بھی آگے بڑھے کسی کی آواز آئی بابا علی گریب بیٹی کا سلام کسی نے کہا آقا علی نوبر کا سلام رونے والوں ایک چار سال کی بچی ہے جس کے دولوں ہاتھ بھی تک پابند نہیں ہے ہاتھ پہ شانی پہ رکھے رو کے ارز کر دیئے دادا علی یتیم پوتی سکینہ کا سلام مالا فرماتے سکینہ میرے قریب آؤں میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں رو کے ارز کر دیئے دادا سلام کرنا تھا کر لیا بابا پھنچا رہی ہو کیوں میری بیٹی اپنے دادا پہ ناراض ہو رو کے ارز کر دیئے نا دادا لیکن اتنا ضرور کہوں گی اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے میری بھٹی نے پہرا دیا آپ کا جب چھوڑ کر کے چلے آئے او دادا میرا بابا مارا گیا میرے گوش بارے چینے گئے دادا مجھے تمہچے لگے میں بنا دی رہی آپ نہیں بابا پھر جبے خنجر چلا آئے نہیں کیوں دادا جان عشقوں سے ہی تشنا لابی میں نے بجھائی دادا جان مارے گئے اس دشت میں سب میرے بھائی دادا جان میرا بھرا گھر لٹ گیا آئے نہیں کیوں دادا جان چند لمحہ کے لئے اپنے تفورات کو شام غریبہ میں رکھنا وہ بچی جس کا دادا مشکل کشا ہو وہ اپنے دادا کے سامنے کس حال میں پریاد کر رہی ہے کانوں سے خون بہ رہا ہے دامن جلا ہوا ہے تم کو صدا پیتی رہی یا علیہ کرتی رہی کیوں رو رہے ہیں دادا جان اب دیکھ کر حالت میری سن کر میری آہو بکا آہو نہیں کیوں دادا جان تامل حکمی ارتسار سے سکینہ اٹھو میری جا اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جا اٹھو میرا پر میری چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جا اٹھو میری جا اٹھو میری چلو کر چلے یہ کرتی تھی ماں لہد بھر بکا میری لادلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو سکینہ اٹھو میری جا اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے سکینہ اٹھو میری جا اٹھو رہائی ملی چلو کر چلے پدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بینا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لہد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو یہ کرتی تھی رہائی ملی چلو کر چلے اٹھائے ستم کہیں سکتیاں تمہچے لگے کبھی سے لیا چھنی کس طرح سر کربلا ہماری ردا تیری بالیا وہاں روزے محمد پہ تو بتانا سوی چلو گھر چلے چلو گھر چلے جانو میری جانو انتہائی کے ساتھ بشکر روز چلو گھر چلے سکینہ جانو میری جانو میری جانو رہائی ملی چلو گھر چلے سہجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رگاں کوئی نہیں بازار جفا سہجاد جانو میری جانو مجمعے کوفیوں کا میرے چلنے کی جانو کوئی نہیں بازار جفا سہجاد میں زندگ ہوں میرے سر پہ رگاں کوئی نہیں بازار جفا سہجاد چلو میرے سر سے نعبہ رچھنی چاد بلبے میں نعبی زادی پھر بھائی گئی درد ملے جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سہجاد اور آخر میں تمام مومنوں کے لیے مقدوم اعالم جنب فاطمہ توزہرہ سلام اللہ علیہ کے دعا ہے اس گزارش کے ساتھ اس دعا میں شریک رہے بزرگوں سے جوانوں سے توجہ کا طالب ہوں بجھایا ایک دیا شہلے بہتر کر دیئے روشن اندھیرا خود پریشاں بجھا کیا تھا جلا کیا ہے وہ ہی دیا جلائے رکھنا ہے وہ ہی دیا جلائے رکھنا ہے پھرشے ازا پڑے اہلِ ازا سے کہہ تیگھے زہرہ رکھنے نہ پائے بڑھتی ہی جائے یہ نوحہ خانی برائے حسین رہو سلامت تا قیامت اے کہنے والوں ہائے حسین رہو سلامت تا قیامت اے کہنے والوں ہائے حسین دیتے رہو تم اہلِ جہاں کو بہرِ ازا پر نور دلیلیں رونتِ بز میں ازا کو بڑھائیں جھولا علم تا دوت سبیلیں ایسا ہو ماتا اے کہنے والوں ہائے حسین پہ رونے والوں تم پہ میری چادری کہے سایا میرے حسین کے غم کی خاطر تم کو میرے خالق نے بنایا ہر غم بھلا کر یہ غم منانا جو مانگو دے گا خدا اے حسین رہو سلام جونو حبیب اور حر سے حسابت میرے حسین پہ کتنا یقین ہے تاریخ لکھنے والے لکھیں گے کوئی حسین مرتا نہیں ہے کیسے مرے گا وقت قضا جو اپنے لبوں پر لائے حسین رہو سلام تا قیامت اے کہلی والو ہائے حسین رہو سلامت تا قیامت اے کہلی والو ہائے حسین رہو سلامت تا قیامت بر محمد وعالی محمد خلان ترسل تا قیامت 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 تا قیامت